اعوذ باللہ من الشیب والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں اسلامیات لیکچر نمبر 49 میں آپ سب کو خوشہ مجید لیکچر نمبر 49 میں آج ہم پڑھائی کریں گے سنہری قائدہ پڑھیں گے ٹھیک ہے قائدہ شروع کرنے سے پہلے اپنا ہومرک نوٹ کریں آج آپ کا ہومرک ہے آپ کا گھر کا کام ہے سنہری قائدہ سفہ نمبر 13 کی پڑھائی کریں کوئی یاد ہوگا پیشل لیکچر میں ہم نے سفہ نمبر 13 پر پڑھائی کی تھی ہم نے مشک کی تھی اس میں حرکات سکون یعنی جزم اور تنوین ان تینوں چیزوں کی پہ ہم نے دورائی کی تھی مشک کیا تھا اس میں تو آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح دلاوت کرنی ہے اچھی طرح اس کی پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے اب سفہ نمبر 13 نکالیں اچھا ہم اپنا نیا کام شروع کرتے ہیں سفہ نمبر 13 پر آج کی تاریخ لکھیں سولہ مئی دو ہزار بیس اے بائیس نمبر 1441 ہیجری ٹھیک ہے قائدہ نمبر 6 کی پڑھائی اب ہم کریں گے اس کی تلاوت شروع کریں گے آج ہم پڑھیں گے کڑی زبر کڑی زیر الٹا پیش ٹھیک ہے آپ کے اتنے میں دیکھا دوں کڑی زبر یہ دیکھیں چھوٹا سا جو علف ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی حرف کی اوپر یا سلاف کی اوپر ہے یا اگر اس کی نیچے ہے چھوٹا سا علف جو ہے یا الٹا پیش ٹھیک ہے یہ کامہ کی طرح جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں الٹا پیش ٹھیک ہے تو کڑی زبر کڑی زیر یا الٹا پیش ٹھیک ہے یہ تینوں حرکات ہیں ہم نے حرکات میں ہم نے پڑھی پڑا زبر پڑی زیر اور سیدھا پیش پڑھا تھا ٹھیک ہے اور آج ہم پڑھیں گے کڑی زبر کڑی زیر اور کڑی پیش سیدھا الٹا پیش سوری کڑی زبر کڑی زیر الٹا پیش ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے پڑی زبر پڑی زیر اور سیدھا پیش پڑھا تھا ٹھیک ہے چلے اب آغاز کرتے ہیں اپنے کام کا تاؤز تسمیہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا پڑھیں رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ ٹھیک ہے اب آگے پڑھیں پیرے ساتھ ساتھ پڑھائی کریں حرکات آپ جانتے ہوں گے اور غروف کی پہچان بھی آپ کو ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو ہم پڑھیں گے کڑی زبر ٹھیک ہے چھوٹا سا علف ہے یہ کڑی زبر ہے ٹھیک ہے با کڑی زبر با یا کڑی زبر یا را کڑی زبر را میم کڑی زبر ما ٹھیک ہے آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے لام کڑی زبر لا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں با کڑی زبر با یا کڑی زبر یا را کڑی زبر لا میم کڑی زبر ما لام کڑی زبر لا ٹھیک ہے اب جس پیش پہ آجائے سفر نمبر چودہ آگے دیکھیں یہ ہے پہلے لائن میں دیکھیں واو کڑی زبر وا نون کڑی زبرنا حمزہ کڑی زبر آ ہا کڑی زبر ہا جین کڑی زبر جا دل کڑی زبر دا زال کڑی زبرزا زا کڑی زبرزا سین کڑی زبرزا شین کڑی زبرشا صاد کڑی زبرزا زوات کڑی زبرزا توہ کڑی زبر توہ زوہ کڑی زبرزا ٹھیک ہے آسان ہے ہم اس طرح آگے پڑی فا کڑی زبر فا قاف کڑی زبر قا کاف کڑی زبر کا حمزہ کڑی زبر آ ہا کڑی زبر ہا ٹھیک ہے یا ہم نے کڑی زبر کی تختی پڑی آگے دیکھیں دوبارہ سفر نمبر تیرہ پہ دوبارہ دیکھیں ایک لائن سفر نمبر تیرہ پر ہے با کڑی زبر با یا کڑی زبر یا را کڑی زبر را نیم کڑی زبر ما نام کڑی زبر لا سفر نمبر چودہ پہ دیکھیں واو کڑی زبر وا نون کڑی زبرنا حمزہ کڑی زبر آ ہا کڑی زبرہ عین کڑی زبر آ ہا کڑی زبرہ غین کڑی زبرغا خا کڑی زبرخا تا کڑی زبر تا سا کڑی زبر سا جین کڑی زبر جا دال کڑی زبر دا زال کڑی زبرزا زہ کڑی زبرزا سین کڑی زبر سا شین کڑی زبر شا سواد کری زبر سوا زواد کری زبر زوا توہ کری زبر توہ رکھ کری زبر زوا فا کری زبر فا کاف کری زبر قا لے کر رکھا ہمزہ کری زبر آ حا کری زبر ہا آپ دیکھیں نیچے دوسری تختی ہے کڑی زیر اس طرح چھوٹا سا علف جو ہے وہ ہر حرف کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے کڑی زیر آپ دیکھیں کڑی زیر با کڑی زیر بی یا کڑی زیری را کڑی زیری مین کڑی زیر می نون لام کڑی زیر لی لام کڑی زیر لی واو کڑی زیر بی نون کڑی زیر نہیں حمزہ کڑی زیر گی حاکڑی زیر ہے آئین کڑی زیر آئی آئین کڑی زیر غی حاکڑی زیر ہی خواہ کڑی زیر خی تا کڑی زیر دی سا کڑی زیر سی جین کڑی زیر جی دال کڑی زیر دی زال کڑی زیر زی زا کڑی زیر زی سین کڑی زیر سی اب دوسری پیس کی طرف آئیں سیفہ نمبر پندرہ کی طرف دیکھیں شین کڑی زیر شی سواد کڑی زیر سی زواد کڑی زیر زی تو آ کڑی زیر کی زو آ کڑی زیر کی فا کڑی زیر کی پاف کڑی زیر کی کاف کڑی زیر کی حمزہ کڑی زیر کی ہا کڑی زیر ہی ٹھیک ہے کڑی زیر کی تفتی ہے پھر اس کے بعد انتا پیش ہے کڑی زیر دوبارہ پڑھ دیں با کڑی زیر بھی یا کڑی زیری را کڑی زیر بھی میم کڑی زیر می لام کڑی زیر بھی واو کڑی زیر بھی نون کڑی زیر می حمزہ کڑی زیر ہی ہا کڑی زیر ہی آئین کڑی زیر آئین وائین کڑی زیر غی ہا کڑی زیر ہی خا کڑی زیر خی تا کڑی زیر دی سا کڑی زیر سی جیم کڑی زیر جی دال کڑی زیر دی زال کڑی زیر زی زا کڑی زیر زی سین کڑی زیر سی شین کڑی زیر شی سات کڑی زیر سوی روات کڑی زیر زی توہ کڑی زیر دی فار کڑی زیر بی قاف کڑی زیر کی کاف کڑی زیر کی حمزہ کڑی زیر ہی ہاں کڑی زیر ہی اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اُلٹا پیش یہ کومہ ساتھ جو کنگی سی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں اُلٹا پیش اس کو کیسے پڑھیں گے بہا اُلٹا پیش بھو یا اُلٹا پیش را اُلٹا پیش نیم اُلٹا پیش بھو نم اُلٹا پیش بھو واو اُلٹا پیش بھو نون اُلٹا پیش بھو حمزہ اُلٹا پیش بھو ہا اُلٹا پیش بھو این اُلٹا پیش بھو ہا اُلٹا پیش بھو غین اُلٹا پیش بھو تاوالتاپیشتو ساوالتاپیشتو جیمالتاپیشتو دالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال در دو 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 در دو SEE فا اُلتا پیش فو قاف اُلتا پیش فو قاف اُلتا پیش فو حمزہ اُلتا پیش فو حا اُلتا پیش فو ٹھیک ہے یہ اُلتا پیش کی تختی ہے اب دوبارہ دیکھیں با اُلتا پیش بو یا اُلتا پیش فو را اُلتا پیش فو میم اُلتا پیش مو لام اول دابشلو واو اول دابشلو حبنون اول دابشلو حمزا اول دابشلو ها اول دابشلو عین اول دابشلو ها اول دابشلو غین اول دابشلو خا اول دابشلو تا اول دابشلو سا letzte پیسو جی ملتا پیسو دل 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 د اور آف اُلٹا پیش کو کا آف اُلٹا پیش کو ہمزہ اُلٹا پیش ہو ہاں اُلٹا پیش ہو ٹھیک ہے یہ ہم نے کڑی زبر کڑی زیر اور اُلٹا پیش دوسرے حرکات ایک حرکات ہم نے پڑھی پڑھی زبر پڑی زیر اور سیدھا پیش پڑھا تھا اب ہم نے حرکات کے دوسری شکل پڑی الٹا پیش کڑی زبر کڑی زیر اور الٹا پیش بہت آسان ہے اس کی دوہرائی کریں سفرمہ تیرہ کی دوہرائی کریں اور ساتھ اس کی بھی پڑھائی کریں تا آپ کو یاد ہو جائے گا